دعا قبول طریقہ صحیح نہیں اختیار کرتے ہیں کبھی کبھی غیر مناسب دعا مانگتے ہیں اور کبھی کبھی وقت کے بارے میں ہم خیال نہیں رکھتے کون سے وقت مانگنا چاہیے یہ نہیں جانتے کہ دعا لہر بلدت کے دربار میں کیسے شرف قبولیت سے نوازی جاتی ہے حضرت فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مشہور صحابی ہے ان کی ایک حدیث حضرت امام ابودعود اور امام ترمزی نے اپنی اپنی سنن میں نقل فرمائی بہن کرتے ہیں کہ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا سنا دعا مانگ رہا ہے یہ نہیں ڈائریکٹ آپ نے فرمایا اس آدمی نے بڑی جلد واضی سے کام لیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھلایا اور فرمایا سنو دعا مانگنے کا صحیح طریقہ یہ ہے جب تم دعا مانگو کیا بتلایا آپ دعا مانگنا چاہتے ہو اور آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ جو کچھ مانگ رہے ہو یہ اللہ رب العزت کے دربار سے بہت جلد قبول ہو جائے تب طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ رب العزت کی حمد و سنہ بیان کرو مان لیجے پہلے آپ نے الحمد للہ پڑھی سورہ فاتحہ پڑھی پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا مان لیجے کچھ دعا اور یاد نہیں ہے درود یاد نہیں ہے آپ کو تو وہ درود نماز میں پڑھا جاتا ہے وہی آپ نے پڑھ لیا اللہم صلی اللہ محمد و اللہم بارک اللہ محمد اب اس کے بعد آپ اپنے لئے دعا مانگو جو بھی دعا مانگو گے دنیا کی آخرت کی ہاں شرط یہ ہے کہ کسی کی بربادی اور حلاکت کی دعا نہ مانگو بلا سبب پہلے اللہ عرب العزت کی ہم دو سنہ کرنا ہے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے پھر اس کے بعد اپنے لئے دعا مانگنا ہے کوئی بھی دعا مانگو آپ اپنے اہل و احیال کی آفیت کے لیے اپنے مال و جان کی آفیت کے لیے یا اور جو بردائل اخلاق ہیں ان سے پرہیز کے لیے اللہ رب العزت کے یہاں مغفرت و بخشش کے لیے لیکن طریقہ اس کا کیا ہے اللہ رب العزت کی حمد و سنہ کرنے کے بعد رسول اکرم پر درود پھر اس کے بعد اپنے لئے دعا رب اغفر لیے یہ طریقہ ہے دعا مانگنے کا اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعا اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے اس کا فائدہ آپ کو جلدی مل جائے تو اب تک جیسے دعا مانگتے تھے آپ اگر یہ طریقہ اختیار نہیں کیا تھا آپ نے تو وہ طریقہ چھوڑ دیجئے اور یہ طریقہ اختیار کیجئے پرمزی شریف میں عبودعو شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ ترکیب یہ طریقہ یہ سلیقہ صحیح اور حسن صلت کے ساتھ حضرت امام ترمزی اور امام عبودعوز نے بحیر کیا ہے کوئی شکوش ہوئے کی گنجائش نہیں اس طریقے کو لازم پکڑ لیجئے اور اپنی دعاوں میں قوت پیدا کیجئے کہ رب کریم کے دربار میں جائے اور آپ کی درخواست کو شرف قبولیت سے نوازنے میں کامیاب ہو جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی 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 موسیقی